موسیقی 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 ایک نظر آتی ہے اس میں کوئی انڈر دا سرفس کافی سارے چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کا نام آتا ہے تو بیشن شروع تھی میڈیا پر ایک نوٹس ایشو ہو جاتا ہے تو اس سیزن ان کو روکا ہے ظاہر ہے ڈیمیج کیا ہے بٹ رول اوٹ شاید اسے بھی نہیں کیا جا سکتا آپ سمجھتے ابھی تک یہ نمو آپ کہلیں مارجن تو چانسز تو کم ہوئے ہیں ان کے اس بات میں تو کوئی شاک نہیں کہ چانسز تو کم ہوئے ہیں نہیں یہ اکٹھے جائے کریں گے سی ایم صاحب اگر علیم صاحب لگ جاتے ہیں اور سپیکر صاحب اور دونوں کو نوٹس جاری ہو گیا ایک دن سی ایم صاحب جائے کریں گے دونوں نائب میں دونوں کی کسی چل رہے ہیں ابھی دیکھیں کوئی کلین شپ میں تو نہیں میری نائب کی جائے میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی آپ کہلیں کہ ان کا کوئی ایسا ایشو ہے جو جس کو آگے پرولانگ کیا جا سکے یہ اسے سی ایم شپ سے روکنے کی عادت تک ہی ہے یہ ہے اور جس دن یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا اس دن یہ ان کا نائب بھی سیٹل ہے نائب کے نوٹسز ہیں وہ رلیٹڈ ہیں تو سٹاپ ہم اگر مجھے کوئی ایسا اس میں سبسٹانس نظر نہیں آتا ہم میں بھی کاروبار کرتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ جو 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 ان پر چارجز ہیں ان چارجز میں سبسٹانس نہیں ہے سو بسیکلی آپ کہلیں کہ اگر ساری باتوں کو دیکھیں کٹھا کر کے تو مجھے نارس سے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں وحید گل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کون سی ایم کے لیے فیورٹ ترین ہے آپ کی بھی نظر ہے ناموں پہ بھی نظر ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی سیاسی ورکر ہوتا ہے تو آپ کی دلچسپی بھی رہتی ہے کہ کون جو ہے وہ سی ایم کی دوڑ میں سب سے بہتر ہے اس وقت اور سب سے ہاٹ فیورٹ ہے گل صاحب دیکھئے سوال تو پی ٹی آئی کا بنتا ہے لیکن میں جس نام کے بلکل قریب ہوں اگر میں نے نام وہ لے دیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ ان کے چانس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور آپ کہیں تو میں پھر آف دی ریکارڈ آپ کو اگر لے دوں تو زیادہ بہتر ہوا نہیں آف دی ریکارڈ گل صاحب آن کی کون سی پارٹی کا مسئلہ ہے اس میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت تو بالکل جیسے جمشید سیوہ صاحب نے کہا کہ حقیقت تو یا تو اللہ کو معلوم ہے یا عمران خان صاحب کو لیکن جو ہمارے پاس حقیقت ہے وہ بھی بہت قریب ترین ہے لیکن پھر اس سے مسائل یہ پیدا آگے چل کے جو ہے وہ اس نام کے لیے ہو سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کو بتا دوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت آج کی جو سیچویشن ہے جو الیکشن کمیشن میں جاری کی ہے اس کے تحت پاکستان مسلمی نون کی خواتین لیڈی سیٹس بلا کے اور اقلیتی ون سکسٹی فور کے فگرز کے اوپر ہم لوگ جائے پہنچ گئے ہیں اور اگر پیپس پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ آتی ہے اب ابھی تک میرے خیال سی اینک بننے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھئے سی اینک بننے کے خواب کی بات یہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ون سیونٹی ون کا فگر جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس وقت تک ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اب ون سیونٹی ون کا فگر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزوں کو ابھی اکاونٹ نہیں کیا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا یہ اس اتنے بڑے ہاؤس کو چلانے کا اور یہاں پر قانون سازی کرنے کا اور جب تک کہ آپ کا بالکل ایک اپوزیشن اور حقوقت کے اوپر نہ ہوئی جو نام آپ نے تاکہ ہاؤس جو ہے وہ چل سکتا ہے جو نام بلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نام ان کی طرف سے اگر آ گیا خدا نہ خواستہ کہ جو واقعی متنازہ ہے کیونکہ شخصیت کا بھی بڑا اس میں کام اور کمال ہوتا ہے تو جو نام بلک ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آجے تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہاؤس کے لیے بھی ہوگی اور بزاعت خود اس صبح کے لیے بھی ہوگی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ نام وہ دیکھتی ہے کونسی ایسا نام ہے گل صاحب آپ اتنا شفاہ شفاہ کیوں سے میں اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نہیں نہیں میں ویسے جانے تھا نام نام بتائیں اس کے درجل سوال لے لیں بہت آپ کے قریبی دوست ہیں میرے دوست ہونے کی بات نہیں ہے وہ تقریباً سب کے ہی دوست ہیں کیونکہ دیکھئے ہم ہاؤس کے اندر رہے ہیں میہ اسلام اکبال صاحب کا نام لے رہے ہیں میہ اسلام اکبال صاحب کا نام لے رہے ہیں میں نے کہا رہا کہ میں اس وقت پڑھ بھی کر سکتا لیکن میں یہ تو آر ایڈی نام فلوٹ ہوا ہے اور وہ بڑے فیورٹ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ ہوا ہے لیکن میں اس کے اوپر میرا وہ نہیں ہے میہ اسلام اکبال صاحب جو میرے پاس اس وقت نام ہے وہ میہ اسلام اکبال صاحب لے گا اچھا ٹھیک بیریسے صاحب میں ایک سیاسی ورکر کے طور پر آپ سے بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ کافی جو ہے وہ طول پگڑ گئی بات کہ کون سی ایم ہوں گے اس وجہ سے ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں سارے لوگ ہوں وہ ریڈی بان ہوں وہ کسی بھی شعبہ سے منسلک ہوں وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کون بھی یہی آتے ہیں کہ بھائی جن سی ایم کسے لگانے اور کون لگ رہے ہیں سی ایم تو آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے کون سمجھتے ہیں انہوں نے چیما صاحب نے سبتین صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے کہا جی نورتھ مجھے نظر آ رہا ہے دیکھیں چیما صاحب نے جو انیلیسس کیا ہے وہ علاقوں کے حساب سے تو ٹھیک کیا ہے ان کی اس پر انیلیسس سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھیدہ کوئی خود سے ان سے بھی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں ہمارے لاکھ اختلافات ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن پاکستان کے شہری کے حیثیت سے لاہور اور پنجاب میں ہم لوگ بھی یہ چہرہ دیکھ دیکھ کے ایک شریف خان دان کا ایک طرح کے آجز آ چکے تھے سیدھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر اب یہ پی ٹی آئی آ رہی ہے تو مجھے بطورے ایک نئے پولیٹیکل ورکر کے اور لاہوری اور پنجابی ہونے کے حساب سے مجھے کچھ امیدیں بھی تھی میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کیونکہ بڑے زور و شور سے نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ مثالیں امریکہ اور یوکے کی دیرے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ ان کے پاس انہوں نے کوئی ٹیم تیار کی ہوگی کوئی ایم پی ایس کے اوپر چار پانچ کینڈیٹس ایسے لے کے آئے ہوں گے جو متوقع وزیریعالہ ہوں تو وزیریعالہ کو ابھی ایک سیکنڈ کے لیے سائیڈ پہ رکھتے ہیں جو گورنر آیا ہے وہ تو میاں نواز شریف کی باقیات میں سے ہے اور جو سپیکر آیا ہے وہ جنرل زیا کی بھی باقیات ہیں جنرل مشرف کی بھی باقیات ہیں اور میاں نواز شریف کی بھی باقیات ہیں تو سٹیٹس کو تو انہوں نے بحال رکھا ہے جس سے بڑی مایوسی کی بات ہے کہ پنجاب کے لوگ اگر انہی چہروں کو دیکھنا تھا دیکھیں نا چودری سرور صاحب کے اوپر ساری زندگی کی انگلینڈ کی شہریت بھی اثر انداز نہیں ہو سکی وہ آج بھی اردو یا انگریزی پنجابی میں بولتے ہیں تو ان پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کا فیس تھے اور ایک اس شخص کے اوپر میاں نواز شریف کا ذاتی احسان تھا کہ انہیں اٹھا کے یہاں لے کے آئے انہیں گورنر بنایا اور اگر یہ ہی لینا تھا وہ فلم ٹرائے کا مجھے ایک سین یاد آتا ہے کہ جب وہ اس کی ملکہ دوڑ جاتی ہے کسی کے ساتھ تو جب وہ دیکھتا ہے کس کے ساتھ دوڑی ہے تو وہ اتنا پوچھتا ہے کہ تو نے اس کے لیے یہ کیا ہے تو اگر یہ گورنری کے لیے ہی چودری سرور صاحب کو اپنا ضمیر بھی بیچنا تھا تو گورنری تو ان کے پاس پہلے سے تھی اور آج تک وہ گورنر ہوتے میرے خیال میں تو بڑی یہ وی ٹی آئی نے کچھ مایوسی میں اضافہ کیا ہے لوگوں کی ایسے لوگ لاکے تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کنفیینٹ ٹوٹلی ہے اور جو سب سے بڑی ایس ای پولیٹیکل ورکر مجھے تکلیف ہے اور میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب بھی پولیٹیکل ورکر ہے وہ بھی اس سے کریں گی کہ ہمیں کوئی ادارہ جاتی فیصلے ان کے اندر نظر نہیں آرے ہیں لیکنہ قومی سیملی کے اندر جسے پارلیمانی لیڈر یا وزیراعظم بنانا تھا اس کی جھٹ سے قرار دا تو ہی فٹ سے آتھ کڑے ہوگے مبارک بادیں شروع ہوگی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پارلیمانی لیڈر کون ہے پتہ ہی نہیں کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا فیصلہ آرام سے خان صاحب نے اپنے کمرے کے اندر کیا تو اگر یہ دوسروں کو کہتے تھے زندہ لاشیں گدے لیکن آج جو بھی ان کا لیڈر نکلتا ہے ہاتھ ایسے رکھتا ہے جو عمران صاحب فیصلہ کریں گے وہ ہوگا جو عمران صاحب فیصلہ کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ عمران خان ہے جس نے مجھے بنا دیا تو شرمندگی ہوتی ہے ہم تو امید رکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اچھا کلچر یہ مطابق ہے چیمہ صاحب کیا ریسپانڈ کریں گے بیریسٹر صاحب میرا کہلہ آج شولہ بیانی کے موڈ میں دے اور انہوں نے کافی میں تو سمجھتا ہوں کوئی میں نے ایک سمجھتے کی ہے میں نے بسیقلی میں سمجھتا ہوں کہ بیریسٹر صاحب کا رومانس ہے آئیڈیلیزم کی طرف اور ہونا چاہیے یہ اچھا جواب ہے بہت اچھا جواب ہے لیکن اس کی جواب بات بھی دے ہونا چاہیے اور یہ پولیٹیکل ورکر ہوپ کا یا لیڈر جو بھی ہے ہوپ کا بیپاری ہوتا ہے اسے ہوپ دینی چاہیے آئیڈیلیزم کو کبھی بھی ہمیں رول آٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی توقع بھی کرنی چاہیے اس کی لئے افٹ بھی کرنی چاہیے بیسیکل جو بات بیریسٹر صاحب کر رہے ہیں میں سمجھے دیکھیں ہمارے پاس تین کنڈیٹ تھے بنے بنائے چیف منسٹر کے جانگیر ترین صاحب کنڈیٹ تھے اب شاہ محمود قریش صاحب کنڈیٹ تھے اور علیم حان کنڈیٹ تھے تین ملاب کے لینکے کنڈیٹ تھے اچھا مجھے تفصیل سے میں آپ کی بات لیتا ہوں مجھے شورٹ بریک ایک لیں گے شورٹ بریک ایک لیں گے جی اور گفتگو انتہائی دلجسپی کمراہل میں داخل ہو چکی ہے لیکن شورٹ بریک ہمارے ساتھ سے